موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیوٹیکس الفیا آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ بہت ہی سمپل ایزی اور گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج ہم بنائیں گے سیکھ کباب بہت ہی آسان طریقے سے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سیکھ کباب بنانے کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی سیکھ کباب بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو گھر پڑی آسانی سے مل جاتی ہیں ہاف کیجئے یعنی آدھا کلو ہم لیں گے کیما اب اس میں پیاز لیں گے ایک اورس کا پیسٹ بنا لیں گے وہ ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن کا آٹا تین بڑے چمچ دو کھانے کی چمچ ادھا لیسن کا پیسٹ رہ لیں گے ہری میرچ کا پیسٹ ایک چمچ اب ہم ڈالیں گے سارے مسالے اور مسالوں میں ہم لیں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ سابت دنیا آدھا چمچ کٹی لان میچ ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ دنیا پاورڈر دو چمچ لان میچ کا پاورڈر ایک چمچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں اب ہم سارے سپائسز ڈال دیں گے لاسٹ میں ہم دنیا کا پیسٹ ڈالیں گے دو چمچ اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے طرح مکس کر دیں گے جب یہ اچھے طرح مکس ہو جائیں گے تب ہم اس میں گھی ڈالیں گے ایک چمچ اور اس کو بھی اچھے طرح مکس کر دیں گے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم کیمے کو سیکھ پر لگائیں گے اور اس کو اچھے طرح سیکھ کواب جیسے شیپ دے دیں گے ہمیں اچھے طرح لگانا ہے تاکہ جب ہم پکائیں تب یہ ٹوٹے نہ اسی طرح سارے بنا لیں گے سارے کباب بنا لیے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر دیں گے گریل پہن لیں گے اور اس میں اویل ڈال دیں گے جب اویل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں سیکھ کباب ڈال دیں گے اور ان کو فرائی کر دیں گے اویل گرم ہونے کے بعد ہم سارے کباب پین میں ڈال دیں گے دس منٹ پکانے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے جب کباب دونوں سائٹ سے پک جائیں گے تب ہم انہیں نکال دیں گے اب ہم کباب کو کوئلے کا دعا دیں گے چھوٹی سی کٹوری میں ہم کوئلہ گرم کر کے ڈالیں گے اور اس میں اویل ڈال دیں گے پھر ہم اس کا ڈککن بند کر دیں گے تاکہ اس موک اچھی طرح کباب میں جائے دس منٹ کے بعد ہم ڈککن کھول دیں گے پھر کباب ہمارے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اب ہم انہیں سرپ کر لیں گے بہت زیادہ ڈلیشیس کم وقت میں کم چیزوں سے اور بہت آسان طریقے سے بنائے جانے والے سی کباب ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ